حضیم رضا خان ازاری کاشی پور اترا کھنٹ سے انہیں سوال کے شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے اور کچھ لوگ جو قوالی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت سے ثابت ہے اور وارث پاک بھی طریقت والے ہیں ہم انہیں کی پیچھے چلتے ہیں ہم کو نماز کی بھی ضرورت نہیں ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے جواب انایت فرما دیں ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ہے ارشادات وارث پاک اس ارشادات وارث پاک میں حضرت وارث پاک رحمت اللہ کے ارشادات اور ملکوزات ہیں اس میں سرکار وارث پاک نے ساپ ساپ فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے میرے حلقہ ارادت سے خارج ہے راجہ آج کی تاریخ سے آپ یہ یاد رکھنا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے وارثی نہ کہنا کیونکہ وہ وارث پاک نے خود اپنی بیعت سے اپنے سلسلہ سے اس کو خارج کر دیا ہے اور جب وارث پاک نے جو سلسلہ وارثیہ کے بانی ہے وہی فرما چکے کہ جو نماز نہ پڑھے میرے سلسلہ سے خارج ہے تو اس کو وارثی کہنا ہی غلط ہے لہذا وہ وارثی نہیں ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے جو نماز کے معامل میں ویسنا سخت ہو کہ کہے کہ جو نماز نے پڑھے میرے سلسلہ دخاریج ہے یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا لہذا یہ سخت جھوٹا ہے وارش پاک پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور سرکار وارش پاک کے آستانے پر جو مزار پاک کے پچھین مسید بنی ہوئی ہے کئی منزلہ اس میں بھی اس وارش پاک رحمت اللہ لے کے کچھ ارشادات کو وہاں پر لکھ دیا گیا ہے وہاں کے ذمہ داروں نے لکھ دیا وہ اچھا کیا اس جو مسید میں ارشادات وہ لکھے ہیں اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے وارش پاک رحمت اللہ لے کے طرح منصوب کہ جو نماز نے پڑھے وہ میرے ہلکہ ارادت سے میرے سلسلے سے خارج ہے جسے یقین نہ ہو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے لہذا جو وارشی نماز نہیں پڑھتا وہ وارشی ہے ہی نہیں اس کو وارشی کہنہ ہی غلط ہے